اسکی ایم نائی ٹی ون نیوز میں آپ سبی کا خیر مغدہ میں آئیے بڑھتے ہیں آج کی خبر کی جانب خبر ہے پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن لیمٹس کے تحت جہاں پر شاہی نگر وادی حدا میں واقع جامعہ دارالہدہ ہائی سکول میں آٹھوی جماعت کے تعلیب علم محمد یوسف علی کو ٹیچر کی جانب سے مانے کا واقعہ آیا پیش محمد یوسف علی کی والدہ نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بتائے کہ ان کا بیٹا جامعہ دارالہدہ اسکول میں زیر تعلیم ہے اور اس بچے نے اسکول کے فین خراب کر دیئے جس کی وجہ سے اس بچے کو ٹیچر کی جانب سے بری طرح سے مارا پیٹا گیا اتنا ہی نہیں متاثرہ لڑکے کی والدہ کا کہنا ہے کہ ٹیچر کی جانب سے ان سے فین خراب ہونے کی وجہ سے پیسے بھی طلب کیے گئے اور بچے کو بری طرح سے مارا پیٹا گیا اور بچے کو اگزام لکھنے سے بھی محروم کر دیا گیا لڑکے کی والدہ کا کہنا ہے کہ جب بچہ اسکول سے گھر آیا اور کچھ وقت بعد لڑکے کی نانی نے بچے کو دیکھا تو بچے کے جسم پر مار پیٹ کے کہیں سارے نشانات پائے گئے جس کے بعد متاثرہ لڑکے کے گھر والوں نے فوری طور پر پہاڑ شریف پولیس اسٹیشن میں اس واقعے کی ایک شکایت بھی درش کروا دی بچے کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان کے لڑکے کے ساتھ ساتھ ایک لڑکے کو بھی زدکوب کیا گیا ہے جس کی شکایت ان کے والدین بھی کرنے والے ہیں متاثرہ لڑکے کے والدہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ شکایت اسی لیے درش کروا ہی کہ آج جو حادثہ ان کے بچے کے ساتھ پیش آیا ہے آگے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ نہ ہو اسی لیے انہوں نے یہ شکایت درش کروا ہی ہے آئیے سنتے اس خصوص میں تمام تر تفصیل متاثرہ لڑکے کی والدہ کی زبانی پیش اہمائی نمائندے ریپورٹر محمد مسعود علی کی یہ خصوصی ریپورٹ اسکی ایم نینٹی ون نیوز کے ایڈیٹر ان چیف اشتیا خیمت کے ساتھ ہر اہم اور خاص خبر کو دیکھنے کے لیے آپ کے اپنے نیوز چینل اسکی ایم نینٹی ون کو لائک کرے شیئر کرے اور فالو کرنا نہ بھولے اسلام علیکم میرے فرزان میرے بیٹے ہیں انہوں تیسرے ان کا نام محمد یوسف علی ہے انہوں ایت سینڈر میں پڑھتے ہیں یہاں پہ وادیہ حدا پہ جو جامعہ دارول حدا ہے وہ ہاؤسٹل میں رکھے ہوں میں ان کو یہاں پہ رہے گے یہاں پہ وادیہ حدا میں ہے جی ہاں یہاں پہ ہے شاہین اگر وادیہ حدا پہ ہے انہوں ایت سینڈر میں پڑھتے ہیں شرارت ہیں شرارتی ہیں بچہ شرارت ہر بچہ بھی کرتا ہے ایسا کوئی بہت نہیں ہے صبح میں میرے کو کال آیا صبح میں ہاؤسٹل سے اگزام تھا لاسٹین کا آج کیا بولے سر آپ کا بچہ بہت شرارت کرتا ہوں میں بولی سر سے جی کیا شرارت کرے سر بہت بہت شرارت کرے نو جو ہمارے جو فیانہ ہیں خراب کر دیے اچھا سر کیا کرنا سر اب بچے کو ہم لوگاں اگزام نہیں دیرے باہر ٹھہرا کے چھڑے ایسا نہ کو کرو نا سر اگزام ہے آپ اگزام دے دو میں آتی ہوں میں آکے جو بھی ہے آپ کو بات کرتی ہوں سر میں اگزام دینے لگا تھا ایسا نا یہ اڈمنیسٹریٹ صاحب بولے پہلے جو ہے وارڈن سار فون کر کے ہمارے کو پورا بول دیے کیسا بچے کو اگزام دینے نہیں دیرے بہت شرارت ہی ہے انہوں فیانہ پورے خراب کر دیے ان کی وجہ سے دوسرے بچوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے انہوں جو ماحول خراب کر دے رہے انہوں بولے میں بولی کیا کر رہے سر ایسا شرارت تو ہر بچہ کرتا ہم آج تک آپ کو کمپلینٹ کرے کیا نہیں سر اب بیچ میں بھی بلا کے بولے تو میں بولی نا سر بچہ بھی آکے میرے سے بولتے آپ مارتے بول کے تو میں کیا بولتی ہوں استاد ہے بیٹے مار کھالو استاد کا مار جنت کا حر ہے برداشت کرنا بیٹا تھوڑا بہت ممی کھانا سالن سہی نہیں دیتے دیکھو میری حالات داتا نکل گئے کوئی بات نہیں بیٹے زرہ سمان لینا ہر چیز کو برداشت کرنا بیٹے ایسا سکھنا ہے بول کے بچے کو میں بہت نصیحت کرتی ہوں آج کیا کریں انہوں اگزام دینے نہیں دیے میں بولی سر اب اس کی اس کا کرنا کیا ہے جو بچے کو اگزام دینے نہیں دے رہے آپ اب اگزام بچہ دینا ہے تو میں کیا کروں تو اس کی بھرپائی کرو آپ پندرہ سو روپے ڈالو سر یہ ہمارے واسے بھوت ہے سر ہمارے شہر شام میں آتے یہ پیسے ہمارے کو بھوت ہے پندرہ سو روپے کیا کر سکتے ہیں یہ کرنے سے پہلے سوچنا تھا بول رہے ہم تھوڑی نہ کریں ہم تھوڑی نہ کریں بچے کو بھی کیا مانم ہے کہ پندرہ سو روپے کی فیان ہے بول کے شرارت میں کرے ہوں گے بول کے میں بولی سر آپ اگزام دینے لگا دوں جو بھی ہے میں آپ سے آ کے ملتی ہوں سر ابھی تو بولے نہ آپ نو بجے چھوٹے بچے ان کو چھوڑ کے میں کیسے آ سکتی بولنے سے جب آپ پیسے بھیجیں گے میں جب ہیچ اگزام دینے لگوں گا بول کے فون کٹ کر دیے میں گھر میں بے چین ہو رہی تھی بے چین ہو رہی تھی پھر سوچی تھوڑی دیر رکھا دیں گے بچے کو باہر پھر اگزام لے لیتے بول کے سوچ لیے بچہ دو بجے نماز پڑھ کے کھانا میں نے کھائے ان کے ساتھ والے اور ایک بھائی ہے ان کی بڑی کلاس میں پڑھتے سو انہوں دونوں بھی مل کے آئے تو بچے کو نائے بات کری میں میں کچھ بھی سر مار کے بھیجائے ہوں گے کئی کو میں کچھ بھی بولنا خاموش رہ گئے جب جو چار گھنٹے ہوئے ہمارے امی ہیں آکے انہوں نانی سے بولے دیکھو امی مار پڑا تو اتا بڑا پھول گیا کیسا ہوا بیٹے سر مارے پورا خون بندے گیا بچے کی انگلی میں پھر یہاں ہڈی پہ مار دیئے بہت برے سے برا چپ رہ گئی میں تھوڑا بھوتلا گیا ہے نا بول کے میں خاموش رہ گئی جب سات بجے ہوئے سات بجے ہے تو بچے چلنے نہیں پا رہا کیا ہوا بیٹے مارے صبح درہ دیرہ امی سے بتلایا پیٹ میں پورا یا پیٹ میں پورے دھبے وڑ گئے بچے کے مار ہی تو اس کے بعد میں گھر پہ آکے نو بجے سے جب باہر بچیوں کو لے کے گئے تھے بول کے گھر میں آکے نو بجے سے دیکھے تو اتنا برا ہماری بچے کو کیسا سبر کر رہا ہوں گا بچہ دیکھیں آپ ایسا بیمار مارتے جنور کو مارے جیسا مارتے اتنا برا کیا ہم لوگاں پھری میں پھگٹ میں چھوڑ دیے بچے کو اچھا بنتے بول کے نہ چھوڑے ان کو اچھا بنانا ایسا برا مارتے ان کو اولاد نہیں ہے ان کو بچے نہیں ہے ایسا بھی برا مارتے کتا برا مارے میرے بچے کو نازک جگہ کئی بھی مار پڑ جاتی تن لگا دیتے تھے میرے بچے کو ایسا مارت ان کو دوسرے بچوں کو بھی ماریں گے انہوں اس لیے میں کمپلینٹ دے رہوں میرا کمپلینٹ لیجیے آپ دیکھئے جو بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر پہاڑی شریف میں ہے پہاڑی شریف میں کمپلینٹ کریں جی اب بھی کمپلینٹ کر کے آئے ہم لوگاں بچے کو کمپلینٹ دیکھئے ہمارے بچے کو ہوا سوا دوسرے بچے کو بھی ماریں ان لوگاں بھی فیڈیو ڈالے سبح میں آ کے ان لوگاں بھی ڈبل کمپلینٹ کرتے گئے دیکھئے آپ میرے بچے کو ہوا سوا دوسروں کے بچے کو کئی بھی نازک جگہ لگ گئے تو کیا کھنا کہاں سے انہوں لا کے دیتے بچوں کو ہمارے پھوگٹ میں چھوڑے بچوں کو ہمارے اتھا بڑا کر کے پہلے سال میں مار کے ایسا کر دیئے بچوں کو ہمارے پھوگٹ میں چھوڑے